اور پھر وہ میری بیوی کے ساتھ گندہ کام کرتا ہے کب سے آ رہا ہے پوچھو مت ایک مہینہ دو مہینہ ہو چکا ہے تم نے یہاں کے گورنر سے شکایت کیوں نہیں کی ارے نہیں وہ بہت پاورفل آدمی ہے اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے اچھا اچھا تو ابھی اس شہر کے گورنر کو نہیں معلوم کہا میں نے بتایا نہیں بہت پاورفل ہے بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے حضرت عمر نے جیسے یہ سنا کہ بہت اونچی پہنچ رکھتا ہے ویسی نظریں آسمان پہ ڈالی اور دل میں ہی کہا آئے عمر تو آرام سے کھانا کھا رہا ہے اور تیرے دور خلافت میں ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کے پریشان ہے اس کی عورت کی عزت تو عبرون اٹ رہی ہے بہت پاورفل ہے ہاں اچھا ٹھیک ہے اب کب آئے گا اب وہ پرسوں آئے گا ایک دن چھوڑ کر آتا ہے سنیے بیٹ جاؤ بھائی یہ تو تم پیچھے والوں کو ڈشٹرپ کرتے ہو یار ایک بار سٹ کر لو جو کرنا ہو اب میں بھول گیا یہی ہوتا ہے اب وہ کب آئے گا کہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے اب وہ کل نہیں آئے گا پرسوں آئے اچھا ٹھیک ہے اپنی بیوی سے قیدوں کی کھانا بنا کر تیار رکھے پہلی چیز اپنی بیوی سے قیدوں کی کھانا بنا کر تیار رکھے اے کھانے سے کیا تعلق اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو اچھا ٹھیک ہے کھانا بن کے پھر بس پرسوں جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں گھر سے باہر نکالے تو تم اپنی بیوی کو بول دو پرسوں جب وہ آئے گا تو اس کو انکار نہیں کرے گی اور اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی پیار بھری باتیں کر کے اس کو کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور جب وہ دونوں زنا کے لئے تیار ہو جائیں تو تمہاری بیوی کو یہ بول دینا کہ اس آدمی سے یہ کہہ دو کہہ دینا کہ دیکھو اب تو ہم تم روز ملنے ہی لگے ہیں تم میرے بھی غیر نہیں رہ سکتے میں تمہارے بینا نہیں لیکن یہ چراغ کی روشنی میں اجالے میں روشنی میں یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے تو چراغ بجھا کر کرو میں تمہیں دل و جان سے خوش کر دوں گی بس اتنا کہہ دے اور چراغ بجھ گیا میں باہر سے دیکھ لوں گا چراغ بجھ گیا اس کے بعد باقی سارا کام میرے ہوگی یہ کونسی نئی مسئیبت کھڑی کر رہے ہیں آپ کہ آپ بے فکر رہو یہ دو کام آپ اپنی بیوی کو یہ سمجھا دینا اور کھانا بنا کر تیار حضرت عمر دو دن تک وہی رہے ایک دن گزر گیا دوسرا دن آتا ہے رات کے اندھیرے میں پھر پہنچ جاتے ہیں اور اسی جھوپڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں جیسی رات کا اندھیرہ بہت ہوتا ہے اور اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اس آدمی کو یعنی بیوی کے شوہر کو کان پگڑ کے باہر نکالتا ہے جیسی اس آدمی کو باہر نکالتا ہے پھٹ چل اب میں آگیا ہوں بھٹ چل بھار کھڑے ہو اندر گز گیا امیر المومنین پیچھے چھپے ہوئے ہیں البدائی ونہا یاربی تاریخ کی کتاب کے الفاظ یہ ہیں جس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا جو آدمی عمر فاروق جس کی مدد کرنے کے لئے گھر میں گئے کان یہودیاں او مجوسیاں وہ آدمی یا تو یہودی تھا یا مجوسی تھا مسلمان نہیں تھا لیکن مدد یہاں تو جو جتنا بڑا بلاکاری یہ اتنا بڑا لیڈر اتنا بڑا نیتا جیل میں رہ کر بھی مدر کروا دیتا ہے ہے نا میں نے کہا نا قلبند بنو ہر بار نام مت نکلواو میری زبان سے جب تک میں نام نہیں نکالوں گا آپ کے ہاں آتا رہوں گا انشاءاللہ اور جہاں نام نکل گیا تو سسرال جانا پڑے گا پھر اور مصیبت پھر جلسے بھی نہیں کر پائیں گے تو احتیاط بھی بہت ضروری ہو گیا ہے آپ کے پاس کیا ہے پڑے آسانی سے آپ جذبات میں آگے بول دیتے ہیں کہ باست ڈر رہے آپ کے پاس کیا ہے ایک پھرزی کیس آپ پھلا دیا جائے گا لڑا لو مخدمہ پندرہ سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مولانا جرجیز پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا باعزت کوٹ بری کرتی ہے پندرہ سال تو بیکار ہو گئے کوٹ کیا کہے گی پندرہ سال کے بعد سوری لیکن انصاف ملا ارے انصاف تو پندرہ سال بات ملا یہ پندرہ سال جو ہم نے اپنی بے گناہی کے کاتے یہ کون واپس کرے گا دنیا کی کسی کوٹ کے اندر بھارت کے کسی قانون کے اندر اس نقصان کی تلافی کا قانون نہیں تو اسی لئے تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے تدبیر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے تدبیر ہونی چاہیے اس یہودی یا بجوسی کی مدد کرنے حضرت عمر پہنچے رات میں چھپے اس نے کان پگڑ کے باہر نکالا اس کی بیوی نے اپنی محبت کے جال میں اس کو گرفت میں لے لیا وہ بھی خوش ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چراغ بجھا دو جیسے ہی چراغ بجھا حضرت عمر نے کہا جلدی اندر گھسو کہیں چراغ دیر تک بجھا رہا تو سارا کام ہی ہو جائے گا ان دونوں کے کپڑے اتارنے سے پہلے ہی اندر گھسے حضرت عمر اور جیسے ہی اندر گھسے تو وہ آدمی یہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر پھر گھر میں آ گیا پہر سے یہی حضرت عمر کو نکلوانا تھا اس کی زبان سے کیونکہ جب اندر گھسے تو تلوار تو ہاتھ میں لیکن اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا ہے آدمی کہاں ہیں عورت کہاں ہیں اگر اندازے سے تلوار چلاتے تو آدمی کے بجائے عورت پر بھی تلوار چل سکتی تھی اس لیے یہ سمجھنا ضروری تھا کہ آدمی کون ہے عورت کون ہے تو حضرت عمر پیر زور زور سے مارنے لگے اپنا جوتہ زمین پر وہ کہا تھا ہٹ یہ آواز ہی نکلوانا تھا جیسی آواز نکلی ویسے ہی اس کی اوپر حملہ کر دیا ہاتھ بائیں ہاتھ پکڑ کے اس کے بال پکڑ لیں اور بال پکڑ کے کھیچا تو اس آدمی کے بال بھی بڑے بڑے لمبے تھے جو لمبے بال اس کے دیکھے تو حضرت عمر کو پھر شک ہوا کہیں یہ اس کی بیوی کے ہاتھ بال تو نہیں ہے بال موڑ کے کہتے ہیں کون ہے بے تو اس نے کہا تیری حمد کیسے پڑی یہ طرح نہیں کیا ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ کرتا ہوں آپ سمجھ گئے کہ یہ مارنی ہے ماری گردن ماری ایک تلوار ایک ہی دفعے میں کٹ گئی ایک دفعے میں البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہے حضرت عمر نے جب بھی اپنی زندگی میں قتل کیا کسی کا کسی کی گردن اڑائی دوبارہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں ہے ایک ہی بار میں گردن تن سے جدہ ہو جاتے تھے جیسے ہی گردن تن سے جدہ ہوئی حضرت عمر نے آواز لگائی میری بہن جلدی سے چراغ جلاو روشنی کی گئی چراغ جلایا گیا حضرت عمر نے بار بار اس کھوپڑی کو دیکھا پھر مسکرائے روشنی میں اس کو پہچان لیا پھر مسکرائے اور آسمان پہ نظر ڈالی اور کہا الحمدللہ رب العالمین میری بہن کھانا بنایا کے نہیں ہاں بنا ہے جلدی لگاؤ لاش کے پاس وہیں قریب میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا اور کہا آج میں نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے شکم سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا وہ دونوں بیوی میہ بیوی دونوں دیکھ رہے ہیں لاش کے پاس بیٹھ کے کھانے کی عمت نہیں پڑتی عمر وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اب حضرت عمر جب جانے لگے تو اس یہودی نے پیچھے سے ان کو پگڑا کھین چارتا اے بھئیہ یہ کیا مصیبت تم یہاں ڈال دیئے کہا کیا ہوا تم نے اس کو قتل کر دیا اور تم چل دیئے کہا کیوں کہا اس شہر کے گورنر کو اور گورنر کے ذریعہ اگر عمر کو پتا چل گئے امیر المومنین کو تو لاش میرے گھر سے برامت ہوگی تو مجھے قتل کے جرب میں قتل کیا جائے گا یہ تو ایک اور مصیبت میں تم نے فانس دیا حضرت عمر نے کا گھبراہو نہیں ابھی اس شہر کے گورنر کے پاس سے کچھ آگمی آئیں گے ڈیڈ بوڈی کو لے جائیں گے ٹاکے وہاں کے لگائیں گے اور اس کے دفن کفن کی تیاری کر دیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں شہر کے گورنر کے پاس سے آئیں گے آپ ہیں کون کہا امیر المومنین خادم خادم لوگ نہیں سمجھ پائیں تو سمجھ جانا کون چوکی دار یہ ہے چوکی دار مولانا جرجیس اپنے آپ کو چوکی دار کہتا ہے یہ بہت آسان ہے کہہ ہی تو رہے ہیں لیکن بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے بن کے دکھانا کتنی لاشیں پش گئیں کلی میں لیکن ایک ہلکا سا ٹویٹ بھی نہیں ہو سکا تین دن کے بعد کہا جاتا ہے شانتی ووستہ بنائے رکھو گجرات میں بھی جب دنگا ہوا تو تین دن کے بعد ہی کہا گیا تھا شانتی ووستہ بنائے رکھو یہ کہنا پڑتا ہے جس کرسی پر ہم بیٹے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو ہونا تھا وہ تین دن میں ہو گیا اس کے بعد ہم اپیل کر رہے ہیں یہی تو راج دیتی ہے یہی تو سیاست ہے اور جو اس میں باہر ہو گیا وہی تو پی ایش ڈی کی ڈگری لے لیا وہی تو ڈاکٹر کہلاتا ہے وہی تو ماہرے سیاست کہلاتا ہے اس فن سے آپ جتنا واقف ہیں ہم نہیں ہیں آپ تجربے کار ہیں یہ فارمولے آپ کئی مرتبہ کئی جگہ آزما چکے ہیں آپ ایکسپرٹ ہیں اس کھیل کے میرے بھائیو کہ عمر ہیں آپ کہا امیر المومینین خوشی ہوئی مجھ جیسے یہودی یا مجوسی آدمی کی آپ نے فکر کی لیکن مجھے دو تین سوال کے جواب جب تک رہی مل جائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا اتنی ہمت ہے کسی کی آج مولانا جرجیس اتنا کہہ کے دیکھ لیں ایک یہودی عمر سے کہہ رہا ہے دو تین سوال کے جواب دیجئے پھر جانے دو گا اور حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے بولو کیا سوال ہے تمہارے سننے کے لیے دل بھی ہونا چاہیے غیر مسلم کی بات جو ہماری زیر نگرانی میں ہے اس کی بات کو سننے کا بھی ہمیں حق ہونا چاہیے اس کو بھی کہنے کی آزادی ہونی چاہیے بولو کیا بات اس نے کہا امیر المومنین لاش دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نے کٹی ہوئی گردن دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ایسا کیوں دوسرا سوال آپ نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا اندھیرے میں تو تروار چلاتے وقت خطابی ہو سکتی تھی اس آدمی کی جگہ میری بیوی بھی قتل ہو سکتی تھی روشنی ہوتی تو آپ ذہنی کو آسانی سے پہچان سکتے تھے اور قتل کر سکتے تھے لیکن چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا اور تیسرا سوال کھانے سے کیا تعلق تھا آپ نے کہا کہ کھانا بنا کر رہا ہے حضرت عمر نے کہا کھانا سے تعلق یہ تھا کہ جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ میری بیوی کے ساتھ ایک دو مہینے سے یہ ہو رہا ہے تو میں نے نظر آسمان پر ڈالی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ میں اس وقت تک کھانے کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا اپنے موں میں نہیں لے جاؤں گا جب تک کہ میں اس یہودی یا مجوسی آدمی کی بیوی کو اس ظالم کے شکنجے سے بچا نہیں لوں گا یہ عمر کتنا بڑا ظالم ہے اس کے دور خلافت میں ایک یہودی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہ آرام سے کھانا کھائے دیکھ رہے ہیں دلی جل رہی ہے آگ لگی ہوئی ہے گھر مکان جلائے جا رہے ہیں عبادت گائیں جلائی جا رہے ہیں بجائے اس کے اس دیش کے ذمہ دار کو کھانا پانی چھوڑ دینا چاہیے کہ ہمارے دیش کے بیٹے ہمارے دیش کے ناغرک مارے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ترہ ترہ کی غزائیں کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے آئیٹم کھانے میں لگے ہوئے ہیں یہ دو چوکیدار کنمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایک چوکیدار کی پریبھاشہ میں چوکیدار کی تعریف میں کون پورا اتر رہا ہے کسی سے کوئی شکایت نہیں لیکن کا موقع سب کو ہے کہنے کی آزادی سب کو ہے اس لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا میں بہت دھوکا تھا آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اب رہا چراغ بجھانے کو کیوں کہا تھا تو چراغ بجھانے کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ تُو نے جب مجھے اپنی بیوی کی اپنے اس آدمی کی شکایت بتائی تو تُو نے ایک بات اور کہی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے اس کی پہنچ بہت اوچھی ہے تو میں سمجھا پاورفل آدمی ہے اس کی پہنچ بہت اوچھی ہے تو شاید وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے وہ میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے ایسا کام کوئی ذمہ دار آدمی کر سکتا ہے یا جس کو قانون کا ڈر نہ ہو وہی کر سکتا ہے اس لیے میں چراغ بجھانے کیلئے کہا تھا کیوں کی اگر چراغ جل رہا ہوتا اور میں گھر میں گھس جاتا اور میری نظر زنا کرنے والے آدمی پر پڑتی ہو سکتا تھا وہ میرا بھائی ہوتا میرا بیٹا ہوتا یا میرا رشتہ دار ہوتا اور میری نظر اپنے رشتہ دار پر یا بیٹے بھائی پر پڑتی تو میری تلوار کی مار حلکی ہو جاتی یا پڑتی نہیں بلکہ اس کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور میں تمہیں بلاتا اس کو بھی بٹھاتا اور مال روپیہ پیسہ درہم و دینار لے دے کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا اس لیے میں نے چراغ بجھانے کا حکم دیا کہ اندھیرے میں جب میں ماروں گا تو مجھے پتا ہی نہیں چلے گا کہ میں کس کی گردن اڑا رہا ہوں وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا تھا میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا مجھے نہیں معلوم میں نے یہی سوچ کر اس کی گردن پہ تلوار چلائی پھر میں نے فورا کہ چراغ جلاؤ مجھے فکر یہ تھی کہ کٹنے والا کہیں میرا بیٹا تو نہیں میرا بھائی تو نہیں میرا رشتہ دار تو نہیں جب تمہاری بیوی چراغ جلانے لگی تو میں اللہ سے اوڈ ہلا کر یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میری عزت و آپ روکو رکھ لینا اے اللہ یہ عمر کا بیٹا نہ ہو اے اللہ یہ عمر کا بھائی نہ ہو اے اللہ یہ عمر کا رشتہ دار نہ ہو جب میں نے چراغ کی روشنی میں اس کی گردن کو دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں میرا بھائی نہیں میرا بیٹا نہیں بلکہ غور سے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مرنے والا آدمی بھی یہودی ہی ہے وہ بھی تری قوم کا ہے جب وہ کوئی میرا ساتھی نہیں رہا اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پکا الحمدللہ رب العالمین غیر مسلم کی ایک عورت زنا کی شکار ہو رہی ہے اس کے لیے عمر فاروق دو دن رک گئے بلکہ کھانا چھوڑ دیئے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اور زانی اور براتکاری اور ریپشت کی گردن کو اڑانے کے لیے اس کے گھر کے پیچھے جھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے اور قتل کا کام خود حضرت عمر فاروق نے انجام دیا میرے بھائیو یہ تھی اسلامی معاشرے میں اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کی عزت و عبرو کی حفاظت یہ تھی ان کے ساتھ عدل و انصاف اور ان کی زندگی کی حفاظت اور ان کے مال و دولت اور عزت و عبرو کی حفاظت کیسا لگ رہا ہے منظر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نہیں چاہتا لوگ اکتا چکے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم چناؤں آئیں پھلا علاقے پہ اگر ہم ہار گئے تو سمجھ لینا انڈیا ہار گیا ہم جیت گئے تو سمجھ لینا پاکستان ہار گیا ان چیزوں پہ بوڑ مانگی جا رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب پورے بھارت کے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں انڈیا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں یہ سب نہیں چاہیے ہمیں وکاس چاہیے نوگریاں چاہیے ہندو مسلم بھائی چارہ چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں ایمان کی کتنی شاخیں ہیں کئی ستر سے زیادہ فَأَفْزَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ افضل قول افضل ایمان کی سب سے بہترین شاخہ کیا ہے لا إلہا إلَّا اللَّهِ وَأَدْنَاهَا اور سب سے نیچے ایمان کی سب سے کم تر نیچ لی والی شاخ کیا ہے اِمَا تَتُ الْعَذَانِ تَرِيقِ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑھئی ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا کیلے کا چھلکا پڑا ہے آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں کیلے کا چھلکا سڑک پر دیکھا آپ موٹر سائیکل روکیے کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر پھینک دیجئے کیوں؟ اس لیے کہ کیلے کے چھلکے پر کسی بولے کا پیر اگر رک گیا فسل گیا تو اس کی کمر بڑھاپے میں اور کمزور ہوتی ہے کولہ سرک سکتا ہے گڑنا پھوڑ سکتا ہے داندھ ٹوڑ سکتا ہے یہ نہیں دیکھو کہ یہ مسلمانوں کی سڑک ہے یا ہندووں کی سڑک ہے ہندو مر رہا مرنے دو یہودی مر رہا مرنے دو اے عیسائی کا بڑھا اگر گرنا تو گرنے دو میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ نہیں امان تتالعظامی طریق راستے میں کوئی پتھر پڑا اس کو ہٹا دو کوئی کھٹا پڑا ہے تو اپنی گالی روک کر پہلے اس کو ہٹا دو اس کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے جو اسلام کسی کیر کے پیر میں کانٹا چبنا بھی گوارہ نہ کر رہا ہو جو اسلام کسی کے پیر میں پتھر سے اس کا گھڑنا اور اس کی کمر ٹوڑنا بھی گوارہ نہ کر رہا ہو جو اسلام کسی کا کیلے کے چھلکے سے فسلنا بھی گوارہ نہیں کر رہا ہو وہ اسلام یہ کیسے گوارہ کر لے گا کہ نارے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کسی کو پشٹل سے مارو اور چھہو گولیاں اس کی چھاتی پہ اتار دو اور اس کو قتل کر دو مال ڈالو اور سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کر لیا ہے میرے بھائیو وہ اسلام یہ کیسے گوارہ کرے جو کانٹا اور کانٹا چبنا بھی کسی غیر کے پیر میں گوارہ نہ کرتا ہو یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کی شیطل چھایا یہ اور یہی تو وجہ تھی کہ اسی وجہ سے ایک آج پتہ نہیں چلنا آئے اچھا غور کرو بہت بہترین ایک مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو سن لیجئے گا شاید آپ نے اب تک نہ سنا ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں سنیے گا بڑے غور سے کتنے لوگ مارے گئے پتہ نہیں چلنا آئے کس نے مارا سی سی ٹی وی کیمرے موجود آدھونک چیزیں موجود زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے سب کچھ سمندر میں سوئی گر جائے تو اس کو پانچ گھنٹے میں ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اتنے بڑے آدھونک اور وگیانک دور کے اندر قاتلوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام نہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک گھور گھور جانتے نا محلے میں جو کشلہ ہوتا ہے گھر کا وہ اکھٹا کر کے ایک گھور پہ ڈال دیا جاتا ہے ایک جگہ اکھٹا کر کے پھینک دیا جاتا تھا اس کو گھور کہا جاتا ہے اردو میں گھور خبر ملی حضرت عمر فاروق کو کہ ایک گھور کی اوپر ایک آدمی کی لاش ملی ہے عمر فاروق کی جاسوس لگ گئے چاروں طرف لیکن قاتل نہیں پکڑا گیا ایک سال کا زمانہ گزر گیا قاتل نہیں پکڑا گیا پورا سال گزر گیا قاتل نہیں پکڑا گیا جبکہ اس ایک مقتول کے قاتل کو ڈھوڑنے کے لیے عمر فاروق نے ایک سال کے بعد بھی ہار نہیں مانی برابر نظر رکھتے رہے کہ اس قاتل کا پتہ چلے لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد اسی گھور کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک دن کا یا فورا ہی پیدا ہونے والا بچہ اسی گھور کی اوپر روتے ہوئے ملیا آہ 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 رو رہا ہے عمر فاروق کی پولس پہلے ہی سی پتہ لگانا چاہتی تھی اور اس گھور کے اردگرد ہر وقت رہتی تھی اس گھور کے پاس اس چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دیکھا فورا اس بچے کو اٹھایا حضرت عمر فاروق کو اس کی اطلاع دی گئی حضرت عمر فاروق موقع واردات پہ آئے اس گھور کے پاس آئے اور اس بچے کو آپ نے اپنی گودھ ملیا اور اپنی پولس والوں سے کہا اب قاتل مل جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ ذمہ دار آدمی اپنی ذمہ داری کا حساس کس طریقے سے لوگوں کو دلا رہا ہے اس بچے کے وجہ سے اب قاتل مل جائے گا اب خاموش رہنا اب دیکھو میں قاتل کا پتہ کیسے لگاتا ہوں اسی گھور کے ایک دو میل کی دوری پر ایک غریب عورت کو ڈھونڈا بہت غریب تھی اس عورت کے ہاتھ میں اس بچے کو دیا حضرت عمر نے اور چپکے سے اس کے کان میں کہا آئے عورت اس بچے کو تُو پرورش کر اس کو کھلا پھلا اس کو پروان چڑھا تجھے سارا خرچہ بیت المال سے ملے گا وقت پر تیرے پاس خرچہ پہنچے گا لیکن اس بات پر نظر رکھنا کہ کوئی بھی عورت جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا ایک دو سال کا ہوگا تو یہ دیکھنا کہ اس بچے سے کون زیادہ مل رہا ہے اس بچے کو کون زیادہ کھلا رہا ہے اس بچے کو کون سینے سے لگا رہا ہے کون اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اور زیادہ تر اس بچے کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ بچہ جب تین سال کا ہو گیا تو اسی محلے کی ایک عورت اس بچے کو لے جاتی تھی صبح اور شام کو تک کھلاتی تھی پلاتی تھی اور اس عورت کے پاس چھوڑ دیتی تھی دوسرے دن پھر لے جاتی تھی پھر چھوڑ دیتی تھی اس عورت نے جس کے پاس عمر نے اس بچے کو رکھا تھا حضرت عمر فاروق تک خبر پہنچائی کہ اسی عورت مل گئی حضرت عمر فاروق فوراں آتے ہیں اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب یہ عورت اس بچے کو کھلا رہی تھی اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے ماں باپ سے کہتے ہیں اب تمہاں لگھٹ جاؤ اس عورت کو میرے حوالے کرو اس کے گھر میں بیٹھ گئے اس کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں اب ایمانداری کے ساتھ بتا اس بچے سے تیرا کیا رشتہ ہے پہلے تو دائیں بائیں کرتی رہی نہیں حضرت عمر فاروق نے کہا محلے کی اور بھی تو عورتیں ہیں لیکن اتنا تو کوئی اب اس بچے کو نہیں کھلاتی سچ بتا ورنہ تجھے ایسے دررے لگائے جائیں گے کہتی امیر المومنین میری بات غور سے سنیے پہلے پوری بات سن لیجئے اس کے بعد میں آپ جیسا چاہیں گے ویسی مجھے سزا دیتی جئے لیکن سزا دینے سے پہلے میری پوری بات سنیے کہا ٹھیک ہے بولو بتاؤ کہا امیر المومنین یہ بچہ میرا ہی ہے اور اس کے باپ کو میں نے ہی قتل کیا ہے لیکن قتل کی پرستی تھی دیکھئے کہ قتل کی پرستی تھی کیا ہے کہا کیا ہے بولو کہا امیر المومنین میرے پاس میرے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی جھاڑو پوچھا برطن وہ مانجا کرتی تھی کھانا آنا بنانے کا کام وہ کرتی تھی ایک دن اس کو کہیں سفر پہ جانا ہو گیا ایک دن اس کو کہیں کئی دن کے لیے سفر پہ جانا پڑا تو وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ دنوں کی چھٹی دے دیجئے میں نے کہا میرے گھر کا کام کون کرے گا تم چھٹی لے گھر جا رہی ہو اس عورت نے کہا میری ایک جوان بیٹی بھی ہے میں اپنی بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑ جا رہی ہوں اب سنیے میں اپنی جوان بیٹی کو آپ کے گھر چھوڑ جا رہی ہوں اور جب تک میں واپس نہ جاؤں وہ میری جوان بیٹی آپ ہی کے پاس رہے گی میرے گھر میں تو کوئی نہیں تو میری جوان بیٹی کی دیکھ رہے کون کرے گا اس نے کہا نو ابجیکشن کوئی برائی نہیں ہے میرے گھر کا کام ہونا چاہیے تم نہیں تو تمہاری بیٹی سہی اور جب تک تم بہار سے واپس نہیں آ جاتی تمہاری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری رہنے سینے کی ذمہ داری میرے ہی پاس میں تمہاری بیٹی کو اپنے سے جدہ نہیں کروں گی امیر المومنین اس لڑکی کے اس کے لمبے لمبے بال تھے ہلیہ اس کے لباز اور اس کے کپڑوں سے مجھے کہیں بھی یہ نہیں لگا کہ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے میرے گھر کی اس خادمہ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے امیر المومنین اس نے دن بھر میرے گھر کا کام کیا میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس لیے میں نے اس لڑکی کو اپنے ہی پاس سلا لیا لیکن وہ جوان لڑکا تھا رات میں اس نے میری مجھپوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے میرا مو پکڑ لیا اور میرے ساتھ زبردستی میری عزت کو چھلی چھلی کر دیا اس نے میرے ساتھ زنا کیا زنا کر کے جیسے ہی وہ ہٹا ہو چکا تھا جو ہونا تھا میری نظر دائیں بائیں گئی اور اس کی گریفت سے جب میں چھوٹی تو سامنے ہی ایک چھری پڑی ہوئی تھی میں نے وہ چھری اٹھائی اور میں نے تیش میں آ کر اس لڑکی کو مار دیا اس کو قتل کر دیا لیکن قتل کرنے کے بعد میں گھبرائی اب کیا ہوگا معاملہ تو بڑا سنگین ہے اور میں نے یہ بھی سوچا کہ عمر کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس آدمی کو اسی گھور کی اوپر پھیک دیا اور یہاں میں چلی آئی اور ایک عرصہ گزر گیا پورا سال گزر گیا لیکن کسی کو پتا نہیں چلا لیکن اس زینہ کی پیداوار وہ حمل اس سے میرے پیٹ میں رہ گیا اس بچے کو میں گرا نہیں سکتی تھی میں نے توہ کیا اللہ ایک کو تو میں مار چکی ہوں اس بیچارے نے جو پیٹ میں پل رہا ہے اس کا تو کوئی خصور نہیں اس کو میں کیوں گرا ہوں میں سب سے چھپی رہی کسی کو پتا نہیں ہونے دیا میرے باپ کو اور میری ماں کو صرف اس کا علم ہے لیکن میں نے ان کو بھی قسم دے کر چھپکنا دیا اب یہ بچہ میرا پیدا ہوا تھا جب تو میں نے سوچا کہ سماج کیا کہے گا سوسائٹی کیا کہے گی اس کی تو شادی نہیں ہو یہ بچہ کہاں سے آیا زینہ کی تحمد یہ الزام میرے اوپر لگیں گے اس لیے اس الزام سے بچنے کے لیے میں نے اس بچے کی پیدا ہوتے اس کو بھی گھور پہ بھینک دیا اور اس کے بعد آپ کی پولس نے اس کو لے لیا اور اس عورت نے پالنا شروع کر دیا جب یہ بڑا ہونے لگا تو ماں ہونے کی محبت میرے دل میں آئی اس لیے میں اس کو لاتی رہی کھلاتی رہی لیکن سب کے سامنے میں بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے میں سوچتی تھی زندہ ہے بنا رہے کم سے کم زندہ تو ہے کوئی بھی پالیں حضرت عمر فاروق نے جب اس کی داستان سنی تو نظر آسمان پہ ڈالی اور فرمایا تم نے سچی سچی بات کہہ گر اپنی جان کو بچا لیا تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ زندہ کیا تو تم نے اس کو مار ڈالا تمہیں کوئی سب بونی دیا جائے گا شریعت بھی یہی کہتی ہے جو اپنی عزت و آپ روح کو بچانے کیلئے لڑے اور کسی کو مار دے تو وہ مجرم نہیں ہے تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی جاؤ اور اس بچے کو اب تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے یہ بیٹا تمہارا ہے ایک آدمی کے قتل کو قاتل کو کیسے پہچانا چار سال لگ گئے لیکن پیچھا نہیں چھوڑا ایک ایک اس طریقے سے جان کی حفاظت ہوتی تھی اس طریقے سے ایک ایک آدمی کو پکلا جاتا تھا تھنڈے بستے میں نہیں ڈال دیا جاتا تھا یہ معاملات تھے میرے بھائیو اس لئے وہاں عدل تھا وہاں امن تھا وہاں شانتی تھی اور اسی طریقے سے اگر مجرموں کو پکا جانے لگے اور پھوراں سزائیں متین ہوں فاسٹ ریکولٹ چلنے لگیں میرے بھائیو ابھی دیکھ لیجئے ماحول ابھی دیکھ لیجئے حالات ابھی دیکھ لیجئے سب نورمل میرے بھائیو یہی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے اس وقت ہمارا دیش کن پرستکیوں سے گزر رہا ہے دیکھ رہے ہیں یس بینک کا کیا حل ہو رہا ہے ہماری وہ ارثبہ وسطہ کہاں چلی گئی لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے کیوں مولانا جرجیس ایک مثال دے رہا ہوں آپ دو بی بی رکھتے ہیں ہماری جو پہلی بی بی ہے ایک مثال دے رہا ہوں ہے نہیں نہ سوچنے لگو کہ دو ہیں مولانا کی کہہ رہے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں کی کوئی کہہ مولانا جرجیس چلیے میں نے مالے دو بی بی تو جس سے باق میں شادی کی تو پہلی بی بی جلنے لگی اچھا چڑیل تو میرے آدمی کے ساتھ آرام سے رہے گی اچانک مولانا جرجیس مر جاتے ہیں میری پہلی بی بی خوش ہو رہی ہے اس لیے خوش نہیں ہو رہی ہے کہ آدمی مر گیا بلکہ اس لیے خوش ہو رہی ہے کہ دوسری عورت کو بھی اب سکون نہیں ہے لے مر اور کر لے شادی لے یعنی بلکل یہی صورتحال ہے آدمی کے مرنے کے بعد پہلی بی بی اس لیے خوش ہے آدمی مر گیا اس لیے خوش نہیں ہے اس لیے خوش ہے کہ دوسری میری جو سوطن ہے وہ اب خوش نہیں رہ پائے گی وہ پریشان رہے گی اس لیے میری پہلی بی 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 خوش ہے یہی صورتحال ہمارے ہندوستان کی ہے کاروبار چوپٹ ویاپاری چوپٹ نوکریاں چوپٹ سب پریشان سارے لوگ پریشان کسان پریشان آدم ہتیاں کر رہے ہیں سب پریشان لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہیں کیوں کیوں سب کچھ گوارہ کیوں ہمیں اپنا نقصان گوارہ ہے لیکن بھارت کا مسلمان خوش نہیں رہے بس خوش ہو رہے ہیں مسلمان پریشان ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی پریشانیاں بھول گئے کیوں مسلمان پریشان ہیں یہ صورتحال جیسے میری پہلی بی بی شوہر کا غم بھول جاتی ہے کیوں دوسری عورت بھی خوش نہیں ہے چل مر گئے اچھا ہوا میرے پاس تیرے پاس بھی نہیں رہے گا ہمارے ساتھ تو رہ لیا بیس سال تیرے ساتھ تو دو سال بھی نہیں اچھا ہوا مر گیا یہی صورتحال ہم آج بھارت کی ہے سب دنیا پریشان بھارت پریشان نہیں نہیں پھر بھی ٹھیک ہے مسلمان پریشان ہے کہ نہیں ہاں ہے یہ حالت میرے بھائیو اس دیش کو سونے کی چڑیا بناو ہمارے دیش کی حفاظت کرو ہم اپنے دیش کی حفاظت کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے پہلے بھی قربانیاں دی اور آج بھی دیتے آئے ہیں اگر اس زمین کو نچوڑو گے تو اللہ کی قسم اس زمین سے آپ سے زیادہ مسلمانوں کا لہو ٹپکے گا اسی سرزمین سے مسلمان علماء کے خون کے وہ قطرے گریں گے جن کے ایک ایک بون سے بھارت زندہ بات ہندوستان زندہ بات ہم بیٹھ کر کے قانون سمیدان زندہ بات یہ نعرہ اس لہو سے ٹپکے گا مہاتمہ گاندی زندہ بات یہ نعرہ ٹپکے گا یہ نعرہ نکلے گا کیونکہ اس دیش کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں ہندووں نے مسلمانوں نے دی ہیں اس لیے یہ دیش ہم سب کا ہے اور ہم سب کو اپنی بات کہنے کا پورا حق ہے ہم میرے بھائیوں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار اللہ تو ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمعہ مسلمانوں پر رحم فرما حارت میں امن و امان اور شانتی پیدا فرما دے بلکہ بدعا بھی کرتے ہیں ہم آیا اللہ جو ہمارے دیش کو توڑ رہا ہے جو ہمارے دیش کو برباد کر رہا ہے جو ہمارے دیش میں ہندو مسلم بھائی چارے اور ایک تاورہ کھنڈتا کو نقصان پہنچا رہا ہے آیا اللہ تُو اس کو برباد کر دے تو اس کو تباہ کر دے تو اس کو نشٹ کر دے آیا اللہ جو ہمارے دیش کو ٹکلے ٹکلے کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو ایسی کتے کی موت مار کہ بعد میں آنے والے نسلوں کے لیے بعد میں آنے والے پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے وہ سزا نشان عبرت بن جائے ان کی موت نشان عبرت بن جائے انہی چند شبتوں کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کیونکہ کل دن میں میرے دو پرگرام ہیں کشنگنیریے میں ایک دن میں ایک رات میں اس لیے مجھے یہاں سے نکلنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ تو ہماری خطاہوں کو ماں فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ہے ایمان پر خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ